ساتھ نہیں کیا چالیس آیتیں ختم ہوئے ایک آیت بھی پورے قرآن میں الحمس بن ناس تک ایک آیت بھی ایسی نہیں جس میں اللہ نے صرف اپنی اطاعت کا اکم دیا ہو بغیر اطاعت رسول کے آج لوگ بہت گمراہ ہو گئے اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کافی ہے ہمیں قرآن کافی ہے سنت کی ضرورت نہیں رسالت کے حکام کی ضرورت نہیں خدا کافی ہے قرآن کافی ہے ارے خدا اور قرآن کو صرف اس کو کافی سمجھنے والو اگر قرآن کافی ہے تو قرآن کی سنوں کے کہتا کیا ہے اگر بات کہی قرآن کو کافی سمجھتے ہو تو قرآن کو سنوں کے چاہ کہتا ہے قرآن چالیس جگہ کہتا ہے بائیس جگہ کہتا ہے کہ خدا اور رسول کی اطاعت کرو اٹھارہ جگہ کہتا ہے صرف رسول کی اطاعت کرو اللہ نے اپنی اطاعت کا ذکر نہیں کیا پرحال ہم سے بن ناس تک جس کو کہتے ہو خدا کا وی اور رسول کا وی ہے اس خدا نے پورے قرآن میں ایک آیت بھی ایسی وارد نہیں کی جس میں اس نے کہا ہو کہ صرف میری اطاعت کا بھی تو یہ کونسا قرآن لے آئے ہیں آپ پورے قرآن میں ایک آیت نہیں جس میں اللہ پاک نے صرف اپنی اطاعت کا بندیہ ہو بغیر اطاعت رسول کے اس کے برقس اٹھارہ آئتوں میں رسول کی اطاعت کا ذکر کیا ہے بغیر اپنی اطاعت کا ذکر کیا ہے اب آپ سوچ رہے ہوگے اس کی حکمت کیا ہے یہ سوال آ رہا ہے نا آپ کے ذہن میں کتنی بڑی بات ہے کسی نے آج تک آپ کے ذہن میں بات ڈالی بولیے بائیس مقامات پر اللہ اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کو جمع کرتا ہے اکٹھی اس کا تو اشکال نہ رہا حکم ہو گیا کہ قرآن کا ایک ذابطہ ہو گیا کہ اللہ کی اطاعت بغیر رسول کے اطاعت کے کبھی بولیے وہ ہی نہیں سکتی رسول کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے جیسے رسالت کے عقیدہ کے بغیر توحید کا کوئی وجود نہیں ہے سو اللہ پاک نے جہاں ذکر کیا اپنی اور رسول کی اطاعت کا اکٹھا ذکر کیا اب آگئی بقیہ اٹھارہ آیاتیں ان میں صرف اطاعت رسول کا حکم آیا کیا اطاعت رسول کا اس میں اللہ نے اپنی اطاعت کا ذکر کیوں نہیں کیا جبکہ اپنے معاملے میں ایک آیت بھی ایسی نہیں کہی جس میں اپنی اطاعت کا حکم دیا ہو رسول کی اطاعت کا ساتھ ذکر نو ایک بھی آیت نہیں اور رسول کے لیے اٹھارہ آیتیں صرف رسول کی اطاعت اور خدا کی اطاعت کا ذکر نہیں ایسا کیوں سن لیجئے وجہ یہ ہے کہ خدا رسول کے بغیر ہے جب رسول نہ تھے تب بھی خدا تھا جب رسول نہ تھے تب بھی خدا تھا اور خدا کسی کا موتاج نہیں خدا کو کسی نے خدا نہیں بنایا خدا کو کسی نے خدا نہیں بنایا اس کو کسی نے خدا نہیں بنایا وہ از خود خدا ہے خالق و مالک ہے اگر وہ اپنی اطاعت کا حکم دے دیتا صرف اور ساتھ رسول کی اطاعت کا حکم ایک آیت بھی ایسی قرآن میں ڈال دیتا ایک آیت بھی کہ اس رسول کی اطاعت کے بغیر اللہ اپنی اطاعت کا حکم دے دیتا تو بہت سے یار لوگ جو رسول سے مو پھیرنے کے لیے تیار بیٹھیں اور اطاعت رسول اور سنت رسول کی حجیت کا انکار پر تلے ہوئے اور صرف کہتے ہیں بس قرآن کا بھی ہے خدا کا بھی ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اگر ایک آیت ان کے ہاتھ چڑ جاتی اس کو دلیل بنا لیتے ان تعلیم آیتیں چھوڑ دیتے وہ آیت بھی تو قرآن کی آیت ہونی تھی وہ تو غلط تو نہیں تھی بس ایک ہی تھی اسی کو بنیاد بنا کے عمر بر یہ تعلیم دیتے کہ خدا کی مانو رسول کی ضرورت نہیں ہے قرآن کو مانو سنت کی ضرورت نہیں تو لوگ رسول سے مو موڑنے کا راستہ نکار لیتے اس لئے اللہ پاک نے ایک آیت بھی ایسی نہیں رکھی جس میں اپنی اطاعت کا حکم دے اور رسول کی اطاعت کا نہ ہو اب آپ پوچھیں گے یہ بات سمجھ بھی یہاں تک آ گئی اب یہ جو اٹھارہ آیتوں میں صرف رسول کی اطاعت ہے اور اللہ کی نہیں اس کی حکمت کیا ہے اس کی حکمت یہ ہے کہ کوئی رسول از خود رسول نہیں بنتا خدا از خود خدا ہے رسول از خود رسول نہیں ہے رسول خدا کے بلائے سے بنتا ہے رسول خدا کا نمائندہ ہوتا ہے رسول کو خدا بیجتا ہے رسالت کے ساتھ اور رسول کی اطاعت کا حکم دیتا ہے رسول خدا کی رضا کا مظہر ہوتا ہے رسول خدا کی اطا کا مظہر ہوتا ہے رسول خدا کے عمر اور نہیں کا حامل ہوتا ہے خدا بولتا ہے تو رسول اپنی زباہ سے اس کے بولنے کو ادا کرتا ہے رسول کی کوئی بات اپنی طرف سے نہیں ہوتی رسول جو کرتا ہے وہ خدا کا کرنا ہے رسول جو بولتا ہے خدا کا بولنا ہے رسول کی رضا خدا کی رضا ہے رسول کی عطا خدا کی عطا ہے رسول کا منع کرنا خدا کی منع ہے رسول کا عمر خدا کا عمر ہے رسول کے ہاتھ پر بیعت خدا کی بیعت ہے رسول سے محبت خدا سے محبت ہے رسول سے دوری خدا سے دوری ہے چونکہ رسول کا ہر عمل خدا کا حکم ہے اس لئے جب رسول کی اطاعت حکم دیا تو بھلا باری تعالیٰ اپنی اطاعت کا حکم ساتھ دے یا نہ دے رسول کی اطاعت میں خدا کی اطاعت شرمیل ہے رسول کی اطاعت میں خدا کی اطاعت جو کہ فرمایا وَمَا اَرْسَلْنَا مِلْرَسُولٍ اِلَّا عَلَيُّ تَعْبِهِ اِذْلِ اللَّهِ رسول کو بیجتا اس لئے ہے کہ اس کی بات مانی جائے اس کی پیر بھی کی جائے اور فرمایا مَنْ يَوْتِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَتَا اللَّهِ جو کوئی رسول کی اطاعت کر لے جو کوئی رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی پہلے مزارے مَنْ يَوْتِ الرَّسُولَ اور اپنے رئیے سیغہِ ماضی تاقید کے ساتھ فَقَدْ عَتَا اللَّهِ جو بھی رسول کی اطاعت کرتا ہے رسول کی اطاعت کر کے اس نے خدا کی اطاعت کر لی وہ شامل ہو گئی رسول کی اطاعت میں خدا کی اطاعت شامل ہے مگر بعد خدا کی اطاعت حکم آ جاتا تو رسول کی اطاعت خارج کر دی جاتی اس لیے اللہ پاک نے لوگوں کا دھیان رسول کی طرف کر آیا کہ رسول کے کہنے میں میرا کہنا شامل ہے رسول میرے کہے بغیر کبھی نہیں کہتا اب اس کو اگر سمجھنا ہو میرے یہ کتاب ہے ان خطبت السدیدہ رسول حدیث میں اب اس کو میں قرآن مجید سے آپ کو یہ نکتہ سمجھا دوں مثلا رسول کے کہنے کو لیتے ہیں قرآن نے کہا رسول کا قول رسول اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتا اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتا جو بھی بولتا ہے وہ اللہ کی رئیتی رسول اپنی خواہش سے نہیں بولتا جو بولتا ہے وہ اللہ کی وئی ہوتی ہے خواہو وئی جلی ہو قرآن کہلاتی ہے وئی خفی ہو تو سنت کہلاتی جو بولتا ہے وئی ہوتی ہے یہ رسول کا قول ہے اب رسول کا فیل دیکھ لی ہے فیل اللہ پاگ نے فرمایا وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا آقا علیہ السلام نے کنکریاں ماری کفار کو اللہ پاگ نے فرمایا میرے محبوب جو کنکریاں آپ نے ماری وہ آپ نے نہیں ماری وہ اللہ نے ماری تو رسول کنکریاں مارتے اللہ فرماتے ہیں جو کنکریاں آپ نے پھیکی جو آپ نے پھیکی وہ آپ نے کہاں پھیکی وہ تو میں نے پھیکی تو رسول کا فیل کنکریاں پھیکنے کا بھی اللہ اپنا فیل بنا رہا ہے رسول کا راستہ راستہ فرمایا حاضر سرات و رب کا مستقیمہ حضور نے جو راستہ دیا فرمایا یہی رب کا راستہ ہے رسول کی رضا اگر رسول راضی ہو جائیں تو فرمایا اللہ اور اس کا رسول حق دار ہے کہ اسے راضی کیا جائے کیا اللہ اور اس کے رسول حق دار ہیں کہ اب یہ بتائیے کچھ پڑے لکھے ہیں اردو میں جملہ کیسے ہوتا ہے اگر دو کا ذکر ہو جائے اگر دو کا ذکر ہو جائے کہ اللہ اور اس کے رسول حق دار ہیں تو آگے کیا کہا جائے حق دار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے یا انہیں راضی کیا جائے کیا ہونا چاہیے جملہ بولیے بھئی اگر دو کا ذکر ہو دو کا تو اسے کا لفظ لگتا ہے یا انہیں کا پھر کہہ لیجئے تسلی سے کہہ لیں پکی بات ہے اگر اسے کہیں تو جملہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا